اسلام علیکم گائز اس وقت ہم بیک مین آئی ٹین میں کھڑے ہیں اور ہم ایوبیا کی طرف روا دواں ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹس بھی دیں گے اور ون آور ٹو آور کے بیچ کا ہمارا اسٹیمیٹ ہے کہ ہم اس دوران اس میں پہنچیں گے اور آپ کو سرپرائز ہے ہم آپ کو جو دکھانے لگے ہیں وہاں پر وہ ہمارا آپ کے لئے سرپرائز ہے تو ہمارے ساتھ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا آپ ہوپلی انجائے کریں گے تو اب ہم اپنا سفر سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا پسند آنے پر ہمارا آپ کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے چلے جی میں جاؤں گا ہی سوٹ وہ مجھے لگ رہا ہے پنچ پیر بھی ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہے مانے جی ایسا ہی ہے اچھا تلے گراہ میں یہ ہے اور پھر گراہ میں چکے لائے نیوٹل پینڈ اس کو دیکھ کے مجھے پتا کہ یار آ رہا ہے یار ایسا ادھر کھڑے ہو کے ایسا ہی نہیں بنائے جو نہیں ایسا ہی نہیں ایک گراہ میں چکے لائے ہی پھر گراہ میں چکے لائے ہاتھ کیا ہی پیار کرتا ہے ہاں 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 کھڑھ کیا کریں ہاں 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 یہ میرے پیروہ میری پھر گوے اسلام علیکم بیئرز اس وقت ہم گوڑا گلی میں کھڑے ہیں اور اب یہ بیک گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں کچھ تعمیرات ابھی بھی زیر تعمیر ہیں اور یہ گاؤں ہے گوڑا گلی کا اور ساتھ ہی بہت پیارا ویو یعنی پاکستان کا چپا چپا جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو دیکھا جائے اور اس پر بات کی جائے تفسرہ کیا جائے اور یہ پاکستان جو ہے والس نمبر ون ٹیوریزم دیسٹینیشن ویسے ہی نہیں دنیا میں مانا جانا جاتا اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک ایک ذرے کی وجہ ہے یعنی ایک ایک ذرہ پاکستان کا ایسا ہے کہ اس کو ٹور کیا جائے اور اس کو دیکھا جائے تو یہ گوڑا گلی کا جو منظر ہے گاؤں ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا راستہ ہے جبکہ یہ بھی نیا تعمیر ہوا ہے عمران خان کے دور میں اور ترقیاتی کام جاری ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے رحمان الرحیم اس وقت ہم بانسرا گلی میں کھڑے ہیں اور کامرہ میں آپ دکھا سکتے ہیں کہ کتنا پیارا ویو ہے اور یہ نیچے کی طرف گوڑا گلی ہے اور گوڑا گلی وہاں پر سب سہولیات موجود ہیں حالانکہ یہ مری سے بیس کلومیٹر لگ بگ اٹھارہ سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور مری کی بنسبت زیادہ سکون اور ساف ستھرا علاقہ ہے اور یہاں کے رہائشی ہیں ہن سے ہم کچھ بات کریں گے تو یہاں کے مولی صاحب ہیں مولی صاحب سب سے پہلے تو آپ نے نام بتائیے حضر اقبال نام ہے حضر صاحب ہمیں اس علاقے کے بارے میں بتائیے کہ ڈیویلپمنٹس چل رہی ہیں اور ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر بیریہ ٹاؤن بھی آ رہا ہے اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیریہ ٹاؤن کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو یہاں سے ایک دوسری روڈ نکلتی ہے ایکسپیس پہ سترہ میل کے مقام سے اس سائیڈ پہ ہے میریہ ٹاؤن کا جو میری انفرمیشن کے مطابق ہے باقی یہ پرانا جیٹی روڈ ہے جس پر یہ جگہ ہم جس جگہ پہ ابھی کھڑے ہیں یہ علاقہ ہے پروفضاء مقام ہے اور ساتھ ہی ہماری چیئر لیفٹ بھی ہے ہماری کی پنڈی پائنٹ کی اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں سکول اور باقی روڈز ویرک کی بھی سہولیات موجود ہیں گیس بھی ماشاءاللہ باڑی علاقہ ہونے کے باوجود ہیں ہمارے موجود ہیں اور ہائی سکول ہیں لڑکیوں کے بھی ہیں لڑکیوں کے بھی ہیں کالیجز بھی ہیں لڑکیوں کے لڑکیوں کے تو روڈز وغیرہ بھی بن رہے ہیں باقی جن جگہ بھی دور دراز بھی روڈ نہیں گئی تھی وہاں بھی بن رہے ہیں انشاءاللہ تو یہاں پر ریسٹ ہاؤس اور ہوتلز بغیرہ کی کمی نظر آئی ہے تو ہم جب آ رہے تھے تو ہمیں یہ ایک دکان نظر آئی ہے اس کے پاس ہم آپ سے ملے ہیں اور کوئی اشیاء ضروری ہے ہم نے یہاں سے خریدی بھی ہیں تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ کیا اہل علاقہ کا اس طرف روجہان ہے یا پھر وہ سیاہوں کو یہاں سے دور رکھنا چاہتے ہیں ریسٹ ہاؤس اور ہوتلز کی ریسٹورنٹس کی کمی پائے گئے بلکہ کمی کیا ناپید ہیں ریسٹ ہاؤس تو خاص جو ہماری شہر ہے وہاں پہ زیادہ تر ہوتلز اور یہ سہولیات ہیں یہ تھوڑا سا ماری سے چونکہ دس کلومیٹر کے لگ بگ ہے تو یہاں پہ بھی روجہان بن رہا ہے انشاءاللہ ایسی سہولیات آ جائیں گی وقت کے ساتھ سے انشاءاللہ یہ ہمارے سعاد الرحمان شہرازی صاحب ہیں یہ کچھ باتیں کرنا چاہیں گے تو یہ ان کی مرضی ہے کہ یہ آپ سے انٹرویو لیں یا پھر بھائی جان سے لیں تو یہ آور ٹو یو تینکیو زیشان بھائی دونوں سے ہی انٹرویو لے لیتے ہیں تو ساتھ ہمارے ساتھ ایک چچا ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کا نام کیا ہے سر اس علاقے کی خاصیت کے بارے میں بتائیں آپ تو بہت ہو رانے ہیں ادھر سر یہ پہلے یہاں ہماری ٹکانے نہیں ہوتی تھی ابھی ٹکانے ہم نے بنائی ہیں یہ روڈ ہم نے نکالا ہے ساید خکانہ باسی نے نکالا ہے اور یہ بھی روڈ جاتی ہے دونوں روڈیں انہوں نے نکال لیئے اور گھاسی لگی ہے اور ابھی سلوت بہت اچھی ہے ہماری ماری میں ماشاءاللہ گھر بھی ادھر ہرٹس ٹائپ کی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اس طرح کے گھر کی بناتے ہیں یہ گرم ہورڈ ہوتے ہیں کہ پہلے کچھے تھے ابھی ہم نے چادریں ڈالیاں ابھی چادریں ڈالیاں پہلے کچھے ہوتے تھے اب چادریں ڈالیاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساید مارا لارنس کالوج گوڑی مری جو لارنس کالوج ہے وہ یہ ساتھ ہے لارنس کالوج ہے اس علاقے میں گورنمنٹ کو ضرورت ہے کہ یہاں وہ کھرے بنائیں سائر سے پاتے کی جگہ بنائیں آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ مجھے تو یہ جگہ زیادہ پیاری لگی ہے بلائیں تو اچھی بات ہے آپ صاحب کی کاروبار لگ جائے گی یہ اچھا ہو جائے گا یہ بلائیں ٹون کی مردی ہاں یہ بات دی ہے چلیں بہت اچھا لگا تو ہمارے ساتھ ابھی ایک اور بھائی بھی آئے ہیں ان سے بھی تھوڑا بودت عارف کر لیتے ہیں تو سر اس علاقے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اچھی ڈیوارلمنٹ ہونی چاہیے اچھا کام ہونا چاہیے جیسے ہمارا میں دوستہ بہتا ہے سام کا تاوان ہونا چاہیے گورنمنٹ کا تاوان ہونا چاہیے اچھی بات ہونی چاہیے کوئی بھی ہو بہت اچھا ہے تو یہ ہمارے ساتھ بھائی تھے ان کا تو تارک پہلے ہو چکا ہے تو جانے سے پہلے بس آپ سے لوگوں سے یہ ہی ہے کہ ہمارا یوٹیوب کا چینل ایک کو سبسکرائب کر دیئے گا تاکہ آپ کے اس علاقے کی جو ہے خاصیت آگے لوگوں کو بھی پتا چل سکے تو سامین یہ جو سامنے آپ کو عمارت زیر تعمیر نظر آ رہی ہے وہ بیسکلی ایک عمارت نہیں ہے بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ایک مسجد کا حصہ ہے جو کہ زیر تعمیر ہے اور مولانا مفتی تکی عثمانی صاحب جو کہ سابق پاکستان کے زیاء الحق کے زمانے کے چیف جشس رہے ہیں اور آج کل جو مفتی عاظم پاکستان ہے وہ ہیں اور ان کے زیر نظر یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور اس کے بیسمنٹ میں ایک مدرسہ بھی تعمیر ہو چکا ہوا ہے جس میں ڈھائی سو بچہ اس وقت زیر تعلیم ہے اور یہاں کے اہلِ علاقے نے ہمیں باقیادہ طور پر انوائٹ کیا ہے کہ جب یہ مسجد مکمل تعمیر ہو جائے گی تو ہم اس کو آکی دسکبر کریں شکریہ شکریہ